موسیقی 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 گل کھلانے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے رشید لیکن باعزت راستہ اختیار کیا ہے انہوں نے اور جس گھر میں بیری ہوتی ہے پتھر تو آتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا جو ہوا سو ہوا اب مجھے بتا کے آگے کرنا کیا ہے تو کچھ کرنے بھی دے تو بیٹی سے ملی ہوئی ہے جو رشتہ لے گیا تھا ہوں تو منع کر دیتی ہے اور تو اور وہ تیری شہ کی وجہ سے اور وہ مجھ سے زبان بھی چلانے ہٹ گئی ہے میں نہیں ملی ہوئی اس کے ساتھ لیکن تو خود بتا جو رشتے تو بتاتا ہے وہ اس قابل ہوتے ہاں وہ بڑھے سارے زمانے کے حکیم کا بھانجا اور گلزار سارے کے سارے بڑھے چلو اب جو میں رشتہ لے کے ہوں گا وہ پسند کر لے گی تو اچھا بتا بتا اب کون سا رشتہ ہے تیری نظر میں نجمہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے لڑکا میرا دیکھا بالا ہے پڑھا لکھا ہے بس ذرا حالات کی وجہ سے مشبور ہے کرتا کیا ہے رکشہ جلاتا ہے میری طرح پر بی اے پاس ہے بی اے پاس ہے اور رکشہ جلاتا ہے اس ملک میں جہاں ناوکری نہ ملتی ہو وہاں رکشہ ہی نہیں چلائے گا تو اور کیا کرے گا پیٹ پالنے کے لیے کوئی چورے ڈاکے تو نہیں مارتا نا بس ایک ماں ہے اس کی اور آگے پیچھے کوئی نہیں ہے یہی بات اچھی ہے کہ پڑھا لکھا ہے کم از کم ساری زندگی رکشہ تو نہیں چلائے گا نا لیکن رشید تم یہ بات نجمہ کو نہ بتانا کیوں کیوں نہ کروں اس لیے کہ جب اسے پتا چلے گا کہ لڑکا رکشہ چلاتا ہے تو وہ انکار کر دے گی مہرحال مجھے یہ رشتہ اچھا لگا ہے تو بلانا کسی دن لڑکے کو گھر جس دن تو کہنا بلالوں گی وہ تم ہر وقت ہی میرے پاس ہوتا ہے لیکن ابھی وہ بتاؤں گی نہیں بتاؤں گی نجمہ کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا تھا تم ٹھیک کہتی ہو ابھی اس کو نہیں بتانا نہیں وہ بلکشہ والے کا تم کے انکار ہی نکار اچھا کھانا کھانا ہے لے کر رہا ہوں تھا آہ کھانا تو کھانا پہلے تھا دو بجے جانا جو ہے ساپ کو دفتر سے لینا لاتی مکار دو ماں بیچیاں نے میری زندگی جیڑا ہے اجیر اند آتے رکھیں گی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ فون کے قریب نہیں ہوگا اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تمہارا اب کیا کہہ رہا ہے وہ ملنے کو کہہ رہا ہے پھر پھر کیا آج ملوں گے اس سے نجو تو نے آگے کی بارے میں سوچا کیا سوچنا کیا بس میں شادی کروں گی نا تو صرف اور صرف جنیت سے اور تمہارے اببہ کیا وہ مان جائیں گے بھئی میں صاف صاف بات کرنے والی ہوں بس ہے سب کچھ بتا دوں گی خور کے کہتوں گی شادی کرانی تو صرف جنیت سے بس اور اگر وہ نہ مانے تو تو میں کوٹ میں جا کے شادی کر لوں گی کیا اممہ یہ سب آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہوا ہے میری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے اور اوڈا پہلے سے بہتر اب پتا ہے کیا ہوگا کل کو اگر میں یہ نوکری چھوڑ دیتا ہوں تو میرے پاس ایک بہت اچھا ریفرنس ہوگا نا تم نوکری کیوں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ نہیں رہا اممہ بیس ہی کہہ رہا تھا برنہ مس سو بیا تو میرا اپنا خیال رکھتی ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو اچھا تو کون ہے یہ مس سو بیا وہی جن کی کمپنیاں مجھے ملازمت میں لیا اچھا اوہ چھوڑیل سنا ہے تمہارا انٹری ٹیسٹ بڑا اچھا ہوا ہے باہلی کس کی ہوں بڑی بڑی باتیں کرنے لگے آپ کی بیٹی اچھا لاغو چلو مل کے کھانا لگا لیتے نا نا پلیز ابھی تمہاروں آئے ہیں میں کل تک یہی ہوں جاؤ چلو پی آپ بتائیں سکول کیا چل رہا ہے سر ٹھیک 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 ہے ہاں لوگی ٹھیک ٹھیک آپ ہی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے خیریت خیریت ہے اس بات کی نویت کچھ مختلف سی ہے مجھ سے کوئی اور یہ بات کرتا تو مجھے یقین نہیں آتا میں نے تو خود سنا تم کیا کر رہے تھے وہاں بھائی ڈیزی کے رفیہ نے مجھے الجن میں ڈالا ہوا تھا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ڈیزی نے یوسف سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا میں جاپ ترہا تھاری راست ہویا نہیں میں میں نے ڈیزی کو یوسف کے کمرے میں جاتے دیکھا میں بھی چلا گیا تم نے یہ سب کچھ ڈیزی کو بتایا نہیں اور اس کی قدر میرے دل میں اور بڑھ گئی جب اس نے بھی مجھ سے یہ بات نہیں کی وہ بہت ڈسٹر تھے سلطان کیا تم نے واقعہ ہیں یہ سب کچھ اس کے نام کر دیا ہاں اور دیکھو وکیل کے دفتر سے دستا ویزاد کسی نے پیسے لے کر یوسف کو دے دی اس معاملے کی بھی میں تحقیق کر رہا ہوں تو تم نے کیا سوچا ہے ڈیزی کے بارے دیکھو سلطان ظاہر ہے وہ ساری عمر تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کباری آخر ایک نہ ایک دن تو اس نے شادی کرنی ہے نا تم کی کہتے ہو محبت زشت جیسی ہے محبت زشت جیسی ہے ہاں کچھ یہ بات بھی ہے اور کچھ وہ بات بھی جو تم اچھی طرح جانتی ہو ہاں میں جانتی ہوں پتہ ہے اتنے دنوں میں کوئی بیدھن ایسا نہیں کیا جس دن میں نے تمہیں یاد نہ کیا اما نے جو کچھ بھی کیا مجھے امسیسی کی توقع تھی بس اس بات کا افسوس ہے کہ رہنا ہے تو میں سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب خدا کے لئے اس بات پر اپنی امنی سے بحث مت کرنا حیرت ہے آپی بھی یہ کہہ رہی تھی تم نے بتا دیا ان کو میں ان سے کچھ بھی نہیں چھپاتا پھر کیا کہا انہیں کیا کہنا ہے انہیں بس دعائیں کرتی ہیں اور نیک خواہشات رکھتی ہیں پتہ ہے اببا کو شبہ ہو گیا کہ میں تمہارے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہوں ہم بتا سا تم نے فون پر اب ان حالات میں اگر تم رشتہ لے کر آو گا تو وہ تو صاف انکار کر دیں گے کبھی بھی نہیں مانیں گے تمہیں اپنی نہیں کہ تمہارے اببا نہیں مانیں گے اب تو میری تنخواہ بھی بہت بڑھ گئی ہے مجھے کمپنی کی طرف سے بہت اچھا گھر ملا ہوا ہے میں شادی کر کے تمہیں فارم نہ لے جا سکتا ہوں چنید اببا کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں تم گانے بجانے والے ہو نجوہ مہت وہاں تمہاری وجہ سے گیا تھا تب یہ بات ان کو بتائی تمہیں جا سکتی نا تو پھر کیا کریں میں اگلی بار تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں میں اپنے ساتھ کسے بھی قسم کے زیادتی بھی نہیں ہونے تم گی کوئی اپنے شادی کرو گی مجھ سے کوئی اور راستہ رہ جاتا ہے میرے پاس حیرت ہو رہی ہے مجھے پہلے جب میں نے تم سے یہ بات کی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تم اپنے اببا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کا بھرم نہیں توڑ سکتی میں تو اب بھی یہ چاہتی ہوں کہ اببا مان جائے میں اببا کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی اسی لئے تو مند سے بات کرنا چاہتی ہوں چلے تم ٹیکسی پہ آیا ہوں بائک کا ہے تمہاری دو دن کے لئے آئے تھا سوچا بائک لا کے کیا کروں گا چلو دیکھو جی دستور تو نہیں ہے ہمارے خاندان میں کہ شادی بیعہ کے معاملوں میں لڑکیوں سے پوچھا جائے دیکھو اچھے تو کچھ زیادہ ہوا لگ گئی ہے اس کی چاہے تو بتا لینا تو سمجھتا کیوں نہیں ہے کیا وقت بدل گیا وقت نہیں بدلا زیادہ ہم بہت بدل گئے ہیں اچھا چلو بتا تنہیں لڑکے کو بھلایا کم ہے جمعے والے دن اثر کے بعد ایک بات تجھے اچھی طرح سمجھا دینا وہ لوگ آئے تو ان کے سامنے زیادہ پڑھ پڑھ نہ کرے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ہو گئے رن ہے سمجھے موسیقی تمہارا گریہ سے دور نہیں میں چلی جاؤں گا میں رات کو پول کروں گا جی چلیں سر جی جی چلی ماشوق ہے تمہاری فضول باتیں نہیں کرو بکشا چلاؤ مہنچ 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 پڑھ میں نے کھانا گرم کر دیا ہے پلیٹے رکھ لیا ہے کھانا کھا لینا بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے کیا بات ہے سبا بھی نرسے نہیں کر کے گئے اور ابھی بھی بھوک نہیں ہے کیوں مامبونک نہیں ہے نا اچھا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اچھا جلدی سے کہے میں جب بازار جانے پر بیٹھ کر سکون سے بات سنے والی اچھا کہے میں سن رہی ہوں امام چنید ملا تھا آج مجھے کیا چنید ملا تھا کہاں اس کی تو ماں کہہ رہی تھی کہ وہ دوبائی چلا گیا نہیں غلط کہا تھا انہوں نے میں آج اس کے گھر گئی تھی پتہ ہے امام وہ بہت بڑا افسر لگیا ہے ملتان میں اب بہت زیادہ تنخواہ اس کی وہ نا گھر آنا چاہتا ہے اب بہت سے ملے نہیں یہ اب نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تیرے باپ نے تیرے لیے رشتہ دیکھا ہے وہ لوگ شام میں گھر آ رہے ہیں تجھے دیکھنے اس کا مطلب اب با دیا ایک بار پھر مجھے نمائش پر کھڑا کر دیا امام اب بسے کہہ دو میں جنید کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی دیکھ نجمہ پاگلوں جیسی باتیں مت کر تیری شرط تھی نا کہ لڑکا پڑا لکھا ہونا چاہیے یہ لڑکا بھی یہ پاس ہے اور میں اب تیرا مزید ساتھ نہیں دے سکتی یہ لڑکا جنید نا تجھے بے وقوف بنا رہا ہے سنا تنے کوئی بے وقوف نہیں بنا رہا امام اگر بے وقوف بنا رہا ہوتا نا تو رشتہ لے کرنا آتا گھر پہ اگر اسے تجھ سے محبت ہوتی نا تو اس طرح مہینوں غائب نہ رہتا رابطے میں رہتا تجھ سے امام اسے میں نے منع کر دیا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ ابا میرے گلدار سے شادی کرا رہا ہے اب مجھے کیا پتہ تھا میرے وہ شادی نہیں ہوگی میرے میں حمد نہیں ہے نجمہ سنا تنے پھر میں بات کر لیتی ہوں دماغ خراب ہو گیا تیرا وہ تیرے ٹوٹے کر دے گا بس شام میں لڑکا آ رہا ہے سیدھے طریقے سے ہاں کر امام بس میں نے کہہ دیا امام آپ ہی میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ گھر پہ یہ بات نہیں ہو سکتی تھی دیکھو ہم زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ وہاں جا سکتے لیکن نجمہ کے ابو مجھے نہیں لگتا ہوں کیوں ممالیں گے پر وہ لوگ بھی تو آئے تھے ہمارے گھر تب وہ بھسے ہوئے تھے اور پھر امام نے بھی تو سارا کام خراب کر دیا تو آپ کو کوئی امید نہیں ٹرائے کر سکتے ایک دفعہ لیکن سچ پوچھو تو مجھے زیادہ امید نہیں کچھ بھی ہو باجی میں شادی کروں گا تو صرف نجمہ سے کروں گا ہر قیمت پہ بچوں والی بات مت کرو ہر قیمت پہ تم کہتے تو میں ایک بار اور چلی جاتے ہیں اس کے کب جائیں گی آپ نجمہ کے گھر جب تم کہوں آج کل پر سن میں نجمہ سے بات کر کے آپ کو بتاتا یہ دنشت محبتت دشت جیسی ہے موسیقی میری تم لوگی رہی ہو کیوں اس کے لیے میں جانتا ہوں ڈیزی تمہیں اس سے بڑی محبت دی بات محبت کی نئی ہے سن احتمال کی بہت بروسہ کیا تھا میں اس تو کیا اس نے تمہارے اعتماد کو دھوکا دیا اس بات کو ڈسکسی نہیں کرنا چاہتی سن چھوڑے آپ آفیس آئیں گے آج مگر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا دی ڈیزی مجھ سے بھی شیر نہیں کروگی میں کسی سے شیر نہیں کر سکتی ہے بس وہ اچھا آدمی نہیں تھا اتنا ہی کہہ سکتی ہوں اچھا آدمی نہیں تھا یہ اچانک تمہیں پتا چلا میں نے کہا نا سر میں یہ بات کسی سے شیر نہیں کر سکتی اکی 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 نائی نائی کریں گے لڑکیوں کو ایک نائی دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے کیا آپ اسے میرا گھر نہیں سمجھتے کیا یہ میرا گھر نہیں ہے سمارٹ گاڑ ہمیشہ مجھے لا جواب کر دے گھر جوس لاؤں آپ کے دیر ہاں لاؤں کیا مجھے موبائل تو میرا یہاں رہنے دیا گھرو دن کے وقت تو استعمال کر دیا کروں گا ہاں اوکے ہاں یہ کیا اچھا یہ 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 یہاں چھپایا ہوا تو مجھے پتا بھی نہیں رات سے یہ ہی تھا اچھا اچھا جائے میں جو ساتھ دیوں آپ پہ اوکے 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 ہاں اللہ کیسی پاگل لڑکی یہ اکرام افصلہ ہونس کو جو ہوم بزنس ہاں یہ فضول کاؤس بھی آتا ہے اچھا جو کیوں کیوں نہیں کرے دی یہ حامد کے ساتھ شادی کو اس میں کیا خرابی ہے دیکھ شیلے چھیک ہی تو کہہ رہی ہیں ہماری بچی پڑی لکھی ہے وہ رکشہ چلاتا ہے رکشہ چلانے سے کوئی انسان کی ذات گھٹ میں ہی آتی اور میں نے جھوٹ کہا تھا تو اس نے بھی یہ کیا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے اببا اببا میری پتہ سنو نا اے؟ کیا زمانہ آگیا ہے؟ اب بیٹیاں اپنی شادی کے معاملے میں ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرے گی بس میں نے کہہ دیا ہے جو میں نے تیہ کیا ہے وہ ہی ہوگا سمجھیں؟ اور تو بھی سنو وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے مگر تو تو کہہ رہا تھا کہ کل نہ آئے گا کل اس نے کچہری جانا ہے کوئی گوائی کی پیشی ہے اس کی اس لئے میں نے سوچا آج یہ قصہ ختم کرو اور اسے پردہ شردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ساری بات تیہ کر دی ہے کیا کچھنے والا ہے میں نے ساری بات تیہی ہوگا میں نے ساری جانا ہے ایلے پتل اس میں کیا ہے آپ روزے میں کیا ہے آپ روزے میں جنب آپ روزے میں جانب اللہ بھئی پتر یہ ہے تیری چاچی اسلام علیکم وعلیکم اسلام اور یہ ہے میری بیٹی نجمہ اسلام علیکم کیا یہ تیری بیٹی ہے چاچا ہاں بیٹا یہ ہے میری نجمہ کیوں خیر ہے مجھے لگتا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے اور یاد نہیں آرہا مجھے کہاں دیکھا ہے پتروں ہی اسکول میں پڑھاتی ہے نا رکشے میں آتی جاتی ہے ہو سکتا کس دن تیرے رکشے میں بھی بیٹھ گئی ہو اور تُو نے کہا دیکھنا تھا ہاں رکشے میں ہی دیکھا ہے چاچا بس یار ایک ہی بیٹی ہے میری بڑی لکھی ہے شریف ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کم زبان ہے اور میں نے بڑی سختی رکھی ہوئی ہے اس پر کیوں نہیں چاچا ٹھیک کہتا ہے بیٹا اور کون ہے آگے پیچھے تیرا سارے ہیں مگر سکا کوئی نہیں اور چل تل چھوٹا ناگر پترے اب ہم جو ہیں تیرے چاچا اتنے دنوں سے واسطہ ہے تیرے ساتھ میں جو کہوں گا تجھ سے وہ صرف مجھ تک رہے گا میں تیری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا شادی نہیں کر سکتا اور کیوں دیکھ چاچا میں نے تیرے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ بولا تھا کہ میں نے بیئے کیا ہوئے سچ تو یہ ہے کہ میں نے بیئے چیئے کوئی نہیں کیا ہوئا تیری بچی اچھی ہے پڑی لکھی ہے اور شکل سے لگتی ہے میرے ساتھ اس کی جوڑی اچھی نہیں لگے گی اور تُو جھوٹ بول کر ہمارے گھر تک آ گیا شرم نہیں آئی تجھے جائے پترے کی تو تُو نے زیادتی ہے پر میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے شادی تو اب تجھے کرنی ہی پڑے گی بس بس چاچا مجھے زیادہ مجبور نہ کرو میں تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا اور تُو نے ہمیں سمجھا کیا پھر کیوں لگایا یہ تماشاں ہمارے ساتھ چاچا میں نے کہا نہ میں تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا وہ کوئی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں کر سکتا چاچا اس بات کو یہی پہ رہنے دو بس میں نے کہا نہ میں نہیں کر سکتا ایسے ہی رہنے دوں تُو میری عزت کی بات کرے اور میں رہنے دوں میں پوچھ کے رہوں گا ونہا کل اجھے میں تیری عزت چکے کی کر دوں گا کمینیاں سننا چاہتے ہو تو سنو تمہاری بیٹی ایک اووارہ عباد چلن لڑکی ہے اسے میں نے کل اس کے یار کے ساتھ اپنے رکھنے میں بٹھایا تھا بس یا کچھ اور شیدے شیدے کیا کرنے لگے تو شیدے کیا کرنے لگے تو میرے پیدو زیدہ ہڑکا میرے سامنے سے اے ہڑکا آبے سے ہڑکا زیدہ میری آنکھوں میں اس کیم خون اترا ہوا ہے کہیں تو ہی نہ ماری گیا ہے شیدے میری بیٹی کو مارنے سے پہلے تجھے مجھے مارنا ہوگا مار دے ہم دونوں کو مار دے شیدے ہم دونوں کو مار دے اے امہاں نہیں مار دے پا مجھے مار دے امہاں کو بچھتی کرے گا تو مار دے پھر شک پھرے کر لے جس کا باپ اس سے اس کی نفرت کرتا اس بیٹی کا جنے کا قرار ہوں اس گھر میں رہنا کسی جنم سے کم نہیں مار دے پا اتزار کس بات کا مارنا ہو اگر میری بچی کو وہ چھو آناشی دے تو میں تیرا خون پی جاؤں تو ہٹ ہمارے راستے سے چاہنے دے ہم دونوں کو ہم دونوں کو یہاں سے جانے دے ہٹ اے قمنٹ ے قمنٹ کون تھا وہ میں پوچھ رہوں کون تھا وہ پہلے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھا شنید نام اس کا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ کی مرضی میرے ہاتھ میں غون کی مہندی لگائے میں شادی کی مار دے ہم دونوں کو پھر ساری دنیا میں تماشا بنوانا سارے زمانے میں چرچے ہوں گے تیری نیک نامی کے میں کہتی ہوں جو کم عزت اور خاموشی سے ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا تیرا باپ اگر رشتے پر مان جاتا تو تیری بہن نے تیرے خاندان کے جگہ سائی نہ کروائی ہوتی تو تیری برین کے جگہ ماں تو تیری بہند کوت Жڑیر Energy اور جتنی جلدی ہو سکے تری ڈالی آسا لے جائے نفرت ہے نفرت ہے نفرت ہے مجھے تری شدر سے نجمہ بن دیئے نفرت ہے سکر ہے تُو نے تُو نے مجھے احرا دیا نفرت ہے ہے کہ پر سب ٹھیک ہے نا جی تم ٹرابلنگ کرتے رہے ہو ساری رات تمہاری آنکھوں سے لگ رہے کہ تم سوئے نہیں جی ایسا ہی کچھ ہے تم ایسا کرو دوپہر کو چھوٹی لے لو نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں مام بتائیں کیا کرنا ہے آج کرنا تو بہت کچھ ہے لیکن میں کر لوں گے تم آج ریسٹ کرو مجھے ریسٹ ہی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بس تھوڑے دیر میں سائٹ کے لیے نکلنے والا ہوں آپ آئیں گی میرے ساتھ نہیں میں بینک چوہ آ رہی ہوں انہوں نے کوئی ابجیکشن لگائی ہے کچھ ڈسکس کرنا ہے ان سے اچھا کوئی خاص بات کچھ نہیں معمول کی بات ہے ہاں وہ تم کہہ رہے تھے ایک دن ارے ہاں تمہاری بھانجی کا ایڈمیشن ہوا کسی میڈیکل کالیج میں ابھی ایڈمیشن ٹیسٹ دی ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے میں چیلوں گی کسی دن تمہارے ساتھ تمہارے گھر ضرور یور موسٹ ویلکم میں نے آپ کا ذکر کیا ہوئے گھر پہ وہ سب آپ سے ملکے بہت خوش ہوں گے سو بیا اُس دن آپ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ آپ کو مجھ سے کچھ بات کرنی ہے لیکن پھر کبھی اینیویس ہم میں سلسی ہوں تم اپنا کام کرو پھر ملتا ٹھیک ہے جی بات بات کب کو اِنیوڑی سَنیوڑی اُتْتَ سَنیوڑی شکریہ 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 سنیوڑی شکریہ 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 اور میں یہ کام دوگئی جانے سے پہلے پہلے کرنا چاہتا ہوں میوزک چھوڑ کے نوکری کرنے کی کیا سوچی ہے میوزک تو ساسا چلتا ہی رہے گا لیکن اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو بھی اپنے کام میں ساتھ لے گیا میرا ایک دوست ہے مقصود اس نے وہاں پہ پر اپنا بزنس اسٹیبلش کر تو اس نے مجھے کہا ہے کہ تم بھی وہاں پہ آجو اب تم کوئی فاصلہ کرنے اور وہ کوٹ والا کام سب ہو جائے اس میں دو تین مہینے لگتے ہیں کیا تم در رہی ہو کہ وہ کہیں واپس نہ آجائے نہیں لیکن میں اس کے لئے کوئی راستہ خالی بھی نہیں چھونا چاہتے ہیں تو پھر ہم کب کر رہے ہیں ہم کیا شادی بابا اور کیا امہ سے بات کرنی ہوگی اور جنید سے بھی اور پھر لائبہ ارے یا صرف شادی کے لیے اتنے سارے لوگوں سے بات کرنی کیا صورت ہے صرف خالہ سے بات کرنا کافی نہیں ہے دیکھو جنید نے لے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرے گا بلکہ اسے تو خوشی ہوگی امہ بہت مخالفت کریں گی اور لائبہ کا میں کچھ کہنے سکتے ہیں تو پھر میں امہ کو بھیجو خالہ کے پاس کھا کیسی ہو تمہارا موبیل سارا دن آف تھا یہ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے جنید ہاں وہ سائٹ پہ سگنلز کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے شاید کال نہیں لگی تمہارے وہ کیا ہے نا اببہ مان گئے کیا مان گئے تمہاری اور میری شادی پہ اوہ مائی گاڈ واقعی تم پھر جلدی سے آ جاؤ کیسے مان گئے جیسے بھی مانے وہ سب میں بعد میں بتاؤں گی اچھا بتاؤں نا تم کا بات سکتے ہیں ہاں میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کر کے بتاتا ہوں اوکی کتنی دیر میں دیکھو میں چاہتی ہوں جو ہونے نا بس چلتی سے ہو جائے ارے بابا کہا نا تمہیں تھوڑی دیر میں کال کر کے بتاتا ہوں بس میں ابھی گھر پہ کال کرتا ہوں اما سے بات کرتا ہوں اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا بیسے بھی کل میں واپس آ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اسی ٹھپ میں سارا کچھ نے پڑ جائے میں انتظار کریں تمہیں کال کا ہاں ہاں بلکل میں تمہیں بھی کال کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد اوکی اور مبارک کو تمہیں ہیلو جی اسلام علیکم آپ سو تو نہیں رہتی آدھے گھنٹے تک آجا ہوں آپ کے پاس تھانکیو تھانکیو بے بے اب کپریل آیا تین روپے کی مہکتی بچت کے ساتھ نیچرل انگریڈنز کی خوبیہ کپریل تین روپے کی مہکتی بچت کے ساتھ جب تمہارا فون آیا اور تم نے کہا کہ تم آ رہے ہیں تو مجھے تو یقین نہیں آیا سلطان تمہیں آرام کی ضرورت ہے بستر پر پڑے پڑے میں تھک گیا ہوں نگار جی بہت گھبرا رہا تھا تم مجھے بلا لیا ہوتا نا نہیں کام میرا تھا مجھے ہی آنا تھا کام ہاں کام ایک ایسا کام جس کے لیے مجھے خود تمہارے گھر آنا ضروری تھا نگار نگار آئی وانٹو میریو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تم نے اپنے خوف پر قابل پالیا وہی خوف کہ دنیا کیا کہے گی کہنے لو جو کہتی ہے بھگواس کرتی ہے دنیا جانتی ہو جب میں اس بات بیمار ہوا تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو فون کیا پتہ ہے وہ میری بیماری سے زیادہ کس بات کے لیے پریشان تھے ارے میرا بزنس کون دیکھ رہا ہے میں سمجھتی ہوں تمہارا اکیلا پر تمہاری طبیعت کا بار بار خراب ہونا میں سمجھ سکتی ہوں اگر تم سمجھتی ہو تو ہاں کرنے میں کیا دے رہے ہیں تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں سلطان تمہارے خیال میں میں کسی قسم کے مزاق کر رہا ہوں تم سے تم جانتے ہو جب سے میں تم سے ملی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں دیکھو تو پھر دیر کس بات کی ہے میں آفیس سے اپنے میریجر کو بلوا لوں گا نکاح خان کو بھی یہی بلا لیں گے اور بس اور وہ ڈیزی ڈیزی میں میں سمجھا نہیں پوچھا تم نے اس سے پوچھا ڈیزی سے کیوں کیا کہنا چاہتے ہیں اب اتنی مشکل بات بھی نہیں کہتی مانی سلطان میں سمجھ نہیں رہا ہوں تمہاری بات کو جہاں تک ڈیزی کا تعلق ہے وہ تو دل سے چاہتی ہے نگار کہ ہماری شادی ہو شادی کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا جب وہ ہماری شادی کا تذکرہ نہ کرتی ہو اور ہماری شادی کے بعد وہ کہاں رہے گی کہاں رہے گی بھئی وہیں رہے گی جہاں رہتی ہے وہ نہیں سلطان میں اپنا گھر کسی اور عورت کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی نگار ڈیزی کوئی اور عورت نہیں ہے تو اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہوگی حیثیت کیا ہوگی ایک لڑکی جسے تم نرس کے طور پر ملازم رہتے ہو اور پھر کروڑوں کی جہداد کا اسے حصے دار بناتے ہو یقیناً اس لڑکی کا تمہاری زندگی پر تمہارے گھر پر کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ ہے نا ہے نا سلطان ہاں ہے یقیناً ہے دیکھا وہ ایک بہت عالی کردار کی لڑکی ہے اگر وہ چاہتی تو اپنے ملیتر کے ساتھ مل کر میرا پتہ صاف کر سکتی تھی اگر اس نے ایسا نہیں کیا پھر اس پر بھروسہ نہ کرنے کی کوئی وجہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی اور نگار یہ جو تمہارا روئیہ ہے نا اس کے حوالے سے میرے ساتھ یہ بھی میرے لیے تو بہت پریشان کوئی ہے میں سمجھ نہیں پارا تم چاہتے کیا 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 چاہتی ہوگا سلطان ایک بات کہوں تم سے تم دیزی کا نام اپنی ویل سے نکال دو دیزی کا نام اپنے ویل سے نکال دو کیوں اس لیے کہ اس کی خدمت کا صلح تم نے اس کو بہت بڑا دے دیا ہے دو چار لاکھ روپیا اور انام دے کر اسی گھر سے نکال دو ایسے بھی میں کسی اور کا سایہ اپنے گھرے لے زندگی پر پرداشت نہیں کر سکتی نگار تم نے کیا پا پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا میں یہاں بڑی مشکل شرف دیئے تم نے نرے سامنے تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تم بڑی زیادتی کر رہی ہوں نیڈا میں کوئی زیادتی نہیں کر رہی ہوں میں تو تو وہی کر رہی ہوں جو ہر ایک عورت کو کرنا چاہیے نہیں ہے سانی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے دنگا میں پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا ہم سالی مجھے چلے جانے چاہیے تو تو موش پر ترچی دی رہا سلطان ہم تیس سالوں سے ایک دوسری کو جانتے ہیں شاید اس کی پیدا ہونے سے بھی پیدا سے کیا ہے سب نرکی درچی I'm so sad موسیقی